واسطو کلا کسی استحان بھون یا اس پورے پرویش کا پرتنیدتو کرتا ہے جو دیش کال اور پرستیتیوں کے اوپر نرور کرتا ہے جیپور کی استحاپت کلا ہیریٹیج سے ہوتی ہوئی ہائی ٹیک ہوتی جا رہی ہے یہی وجہ ہے کہ یہاں کی واسطو کلا میں بدلاو کی بیار صاف دکھائی دیتی ہے آپ کو بتا دے کہ جواہر کلا کیندر میں آئیو جیت ایک پریجنٹیشن میں نیمس سکول آف آرکیٹیکچر اینڈ پلاننگ کے سٹوڈینٹس نے اپنا پرویجیکٹ ڈسپلے کیا اس میں انہوں نے جیپور کے ریلوے اسٹیشن کے رینوویشن کے بارے میں اپنی موڈل پرستط کیا یہ ڈیزائن امر راہل سرشتی اور راہل نے تیار کیا ہے اس میں انہوں نے جیپور ریلوے اسٹیشن کے ہیریٹیج کو برقرار رکھتے ہوئے اس میں انہوں نے جیپور ریلوے اسٹیشن کے ساتھ ہائی ٹیک بنایا ہے اس پریجنٹیشن کو جیوری کے سرشتیوں نے دیکھا انہوں نے اسٹیڈینٹس سے اس ڈیزائن کے بارے میں جانکاریاں دیں آپ کو بتا دیں کہ جیوری نے اس پرویجیکٹ کو سیلیکٹ کر اسٹیڈینٹس کو پانچ ہزار روپے کا نگت پروسکار دیا ایک واسطکار کا مکھے ادیشی یہی ہے کہ وہ جتے بھی سوسائٹی کے لوگ ہیں ان کو ان کو کیٹر کرے اپنے ڈیزائن میں اور کوئی بھی ایک واسطکار کا مکھے ادیشی یہ رہتا ہے کہ جو بھی اس کو یوز کرنے والے لوگ ہیں جو بھی یوزر فیزز ہیں ان سب کو وہ سیٹیسفائی کرتے ہوئے ڈیزائن بنانا کی کوشش کرنا چاہیے اس کو دوسرا یہ جو کامٹیشن تھا ایک ریلوے سٹیشن کو موڈیفائی کرنے کا جائپور ریلوے سٹیشن جس کو ہم جائپور جنکشن کے نام سے جانتے ہیں اس کو موڈیفائی کرنے کا ایک کامٹیشن تھا جس میں نیم سکول آف آرکیٹیکچر ان پلاننگ کے ویدیارتیوں نے بھی پارٹیسپیٹ کیا اور انہوں نے کافی اچھا ایک بازتو کا ادھارن پیش کیا ہے جو یہاں کا ٹرڈیشنل آرکیٹیکچر ہے ٹرڈیشنل ہیریٹیج آرکیٹیکچر ہے اس کو یوز کرتے ہوئے اس کے ایلیمنٹ کو یوز کرتے ہوئے ایک ڈیزائن بنانایا ہے موسیقی